موسیقی موسیقی یوچنا کو لے کر آشنکت کیوں ہے پردرشن کاریوہ یواؤ کا پردرشن وپاکش کی کیا ساجش ویروت کو دیکھتے ہوئے یوچنا میں اور ہوگا کیا بدلاؤ انہی سوالوں کے ساتھ میں ایمانوں سے چرچا لیکن اس سے پہلے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ہماری ایمانیں ہماری ایمانیں یہ یواؤ کی آگ سے گھرہ اگنیپت ہے سڑک پر یہ سنگرام دیش کی سیوار سرکشہ کرنے کی لالسا پالے یواؤ کا ہے یواؤ کے اس حصے کو شاند کرنے کے لیے آرمی چیف جنرل منوز پانڈے خود سامنے آئے اور بتایا کہ اگلے دو دنوں میں اگنیپت یوچنا کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا یہ جلدی بھی ہی پرکریہ شروع ہونے جانے والی ہے اگلی دو دن میں یہ سوچنا یا نوٹیفیکیشن جوائن انڈین آرمی ڈاٹ این آئی سی ڈاٹ این پر یہ گوشت کیا جائے گا اور اس کے پسچات ہمارے آرمی ریکروٹمنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ ریجسٹریشن اور ریلی اس کا شیڈیول ڈیٹیل میں ڈیکلیئر کریں گے آرمی چیپ کے اس اعلان کے پاس بھی ہوا نہیں مانے اور ہنسا اور آجزنی ہوتی رہی رکشا منتری راجناس سنگھ نے بھی ہوا کو سمجھانے کی کوشش کی یہ سینہ میں بھرتی ہونے والے ہوا کے لیے ایک سنارا موقع ہے مچھلے دو سال سے سینہ میں بھرتی کی پرکریہ نو ہونے کے قارن بہت سے نو جوانوں کو سینہ میں بھرتی ہونے کا آوسم نہیں ملا سچا یہ ہے افلے ایواؤں کے بھوشت کو دھان میں رکھتے ہوئے سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ اگنی ویروں کی بھرتی کی آیو سیما کو اس بار بڑھا کر 21 سے 23 ورس کر دیا جائے یہاں ون ٹائم ریلیکشیشن دیا گیا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سینہ میں جانے کی چاہت رکھنے والے ایواؤں بھرم کا شکار ہے یا پھر سرکار انہیں اگنی پتھ یوچنا کے بارے میں ٹھیک سے سمجھا نہیں پا رہی ہے سر آنی یہ ہے کہ ہم لوگوں کی پہلے تو ایج ریلیکشیشن چاہیے وہ انہوں نے دے دیا رات بھر میں دے دیا ایج ریلیکشیشن کیوں سر جو جن کی جوائننگ انڈولمنٹ باقی تھا جن کی اقزام باقی تھا وزکل ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا سر سب کچھ کینسل کر دیا انہوں نے کیوں کر دیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اگنی ویر نکلیں گی چار سال بعد ان کو یہاں پہ اسم رائیفل سی اے پی اف میں آپ کو آرکشن دیا رہے گا جب سی اے پی اف آرکشن 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 رائیفل میں جو بچے فارم بھریں گے وہ بھی تو کہیں گے کہ ہم بھی تو بھروت کریں گے کہ ان کو آرکشن دے رہو تو ہمیں بھی چاہیے آرکشن دراصل دیش کی سیوہ کے لیے سینہ میں یوائی سمید میں جاتے ہیں کہ وہ اپنا پورا جیوان دیش سیوہ میں گجار دیں گے بدلے میں ان کا بھوش سور جائے گا لیکن اگنی پا تسیوہ کیول چار سال کی ہوگی اس کے بعد نہ تو انہیں پینچن ملے گی اور نہ ہی سینہ کی سوگھدھائیں ایک بھرم یہ بھی ہے کہ سینہ میں اب پور کالک نوکری نہیں نکلے گی حالانکہ واران سے پولیس کمیشنر اے ستیش کھڑیش کی مانے تو ایسا نہیں ہے قریب 97 پرتشت جو ریکروٹمنٹ ہونا ہے آرمی کا جیسا کی مجھے بریچ دیا گیا ہے وہ ریگلور طریقے سے ہی ہوگا ماتر 3% ریکروٹمنٹ ایک limited time کے لیے ایک نئی سکیم کے تحت ہونا ہے لیکن سمبھوتہ ہمارے یواؤں میں اس کا ابھی clarity کا بھاو ہے اس برہم میں دیش کے ویر کیس راستے پر چل رہے ہیں یہ آپ ان تصویروں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں ہوتیج میں دیکھے اور چنہیت کرے یوبا کے علابے کون کون لوگ جس میں بھاگیدار ہوئے ہیں جو گیر چھاتر ہیں گیر یوبا ہیں ان کو چنہیت کر کے اور انہیں دنگیت کرنے کا کام کرے یوبا کے کندے پر بندھوک نہ چھو حالانکہ سرکار کو اس انساء کو ٹالنے کے لیے اور یوباو کا غصہ شاند کرنے کے لیے انہیں اس یوچنا کے بارے میں بھل کر سمجھانا ہوگا ساتھ ہی یہ بھی بتانا ہوگا کہ آرمی میں ابھی پور کالک بھرتی بند نہیں ہوگی ٹیم نیز اسٹیٹ اگنیپت یوچنا کھلے کر چل رہے بھوال پر آرمی چیپ جنرل منوش پانڈی نے کیا کچھ کہا سنی ہماری یونٹس اور فارمیشن اس پریورتن یا انیپت سکیم کو اپنانے کے لیے پوری طرح تیار اور اتسک ہے ہمارا یہ بھی پرائیاس ہے کہ جلدی سے جلدی ہمارے آخری جوان تک اس سکیم کے بارے میں ہم جان دوسری بات جہاں تک یوان کا سوال ہے میری یہ رائے ہے کہ ان کو یہ سکیم کے بارے میں پوری طرح بھی تک جان کر ہی صحیح طرح ایسے ملی نہیں ہے ایک بار یہ سمجھ جائیں گے پورے سکیم کے بارے میں تو انہیں بشواث ہوگا کہ یہ سکیم نہ صرف یوان کے لئے بلکہ راشتر اور بارتیت تل سنا تینوں کے لئے فائد مند اور ضروری ہے پچھلے دو دن میں ہماری کئے مندرہ لیونے راجی سرکار انے کارپورٹس نے اور کئی ایجنسی اس نے بھی اس سکیم ہمیں اس کے بارے میں جیادہ بھروسہ یا وہ بی جی پی اور ٹی پی تیاغی جی جو کی پور سیند کاری ہمارے ساتھ جڑ ہیں آپ تینوں میں امانوں کا سباگت ہے ٹی پی تیاغی جی چرچہ کی شروعات سب سے بڑا مددہ کی شروعات آپ سے کرنا چاہتے ہیں ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے جس طریقے سے ایواز سڑک پر ہیں اور جس سکیم سامنے آئی ہے اگنیپت سکیم اسے لے کر بہت ساری چیزیں کلیر نہیں اس لیے یہ اگنیتانڈو دیکھنے کو مل رہا ہے ذرا پینل میں بیٹھے اور درشکوں کو سمجھائی آخر جو پاردرشتہ ہونی چاہیئے تھی سکیم لانچ ہونی کو لے کر کیا بھرمی واہ یا ان تک سہی سندیش نہیں پہنچا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یو آخر تک سہی سندیش نہیں پہنچا ہے اور جہاں پہنچا بھی ہے وہاں کچھ ایس سماجی تتو انہیں لیڈ کر رہے ہیں یو آخر کو اگر یہ بتایا جائے کی فوج میں دس ہزار سپاییوں کی بھرتی کرنی ہے اب اس اسکیم کے انترگت دس ہزار کی بجائے چالیس ہزار کی بھرتی کری جا رہی ہے یعنی کہ وہ تیس ہزار کی اگر ہم بھرتی نہ کرتے تو وہ کہیں کہ بھی روپے جو ٹرین جلا رہے ہیں جو بس میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں جو پتھراؤ کر رہے دینیش حسنگ جی بھرم کی اس تتی کیوں پیدا ہوئی میسس کلیر کیوں نہیں ہوا راہل جی اصل میں کیا ہے بہت سارے دھلوں میں بہت سارے نوجوان نیتہ بیروشگار ہو گئے اور ان کی بیروشگاری کا یہ عالم ہے کہ ان کو کہیں نہ آگ لگانی ہے مجھے لگتا ہے کہ سرکار کی طرف سے اگر کوئی بھی اس کی ملانچ کی گئی تو ان کا ایک سوطری کانج کرم ہے کہ کیسے اس یوجنا کا بیروشگار کیا جائے بس اور کسی کام کے لیے سواج میں صرف دھرم پیرانے کے لیے اور آج یوہاں کو بہت سارے نوکری کو یاد ہے کہ اپنے پور سردھینہ دھکس تھے کمانڈی چیپ تھے انہوں نے بیپل راوت جی نے انٹر میں کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بہت سارے نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے سینا میں نوکری کرنی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ سینا صرف نوکری کے لیے نہیں ہیں نوکری کرنی تو بہت ساری جگہ ہیں بہت سارے نوجوان کے اندر اپنے راشت کی سیوہ کر سکیں تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت سرکار نے ایسے نوجوان جن کے اندر اپنے راشت کی سیوہ کا جگوہ ہے ایسے نوجوان کے ایک احسر دیا ہے جیسے جب چھاتر جیوان میں چھاتر ہوتے ہیں بہت سارے چھاتر سیوہ مجھے نیسے تو کلیر نہیں ہے سر سماج میں ایواؤ کے بیچ اور آپ کہہ رہے کچھ دل ہے ذرا وہ دل بھی سمجھ دیجئے ہم اتر پردیش کے پرپیکش میں سمجھ لیتے ہیں جو اتر پردیش کا کام کر رہے ہیں جو لوگ راشت کی سیوہ میں جانا چاہتے ہیں جو راشت کو بچانا چاہتے ہیں راشت کی چھتی کمی کہا رہی دیکھئے دکھئے دکھئے آپ بھی سمجھتے ہیں باقی جو پینلیس بھی سمجھتے ہیں کہ پوزیٹیو چیزوں کو آسانی سے نہیں پہنچا جا سکتا ہے لیکن بات کو آسانی سے پہنچا سکتے ہیں تو یعنی کہ اس معاملے میں بپس گمدار ہے کسی بھی معاملے میں اگر آپ کو نکرات مک چیز پہلانی ہے اب شیخ باچ جی کچھ کہنا چاہ رہا رہا حالان انشو آستی جی بھی چرچہ جوڑ چکے دیاغی جی نے بتایا تو ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ میں اور ہائی سکول میں کالجز میں باقیدہ سوویدھائیں اپلد ہے NCC کی باقیدہ سوویدھائیں اپلد ہے جس میں سرکار دوارہ باقیدہ آرمی اٹیچمنٹ کے مادھیم سے کئی ساری ٹریننگ دی جاتی اور اچھی ٹریننگ دی جاتی کیونکہ میں بھی NCC بی سرٹیفیکٹ کیا ہوا ہوں تو جس میں سے لوگوں کو سوویدھائوں کے سار ست باقیدہ آرمی کے لئے الگ آپ کو یاد ہوگا جب آدھانی نیتا جی جب رچھا منتری ہوا کر دے تو انہوں نے NCC کے لئے باقیدہ سیٹے ریزرف کروائی تھی تو یہی وہ مانک تی کہ اس میں کچھ سیٹے جب اگر آپ دوسرے سے وہ میں جانا چاہتے تو اس کے لئے باقیدہ ریزرف کرائی گی تھی سب سے بڑا پرسنچن یہ ہے کہ اگر آپ بڑھانا تھا تو NCC میں آپ جو نیم تھے اس میں کچھ چینجز کر کے آپ NCC کے جو انٹرمیڈیٹ سے کالجز سے لے کر کے اور گریشن کے کوٹے سے آگے بڑھا سکتے تھے نمبر ایک بار نمبر دوسری چی جواہوں میں اور پرینہ فیمٹی کی کم سے کام کالج جو لوگ سکھ میں نہیں جاتے ہیں نمبر دوسری بات دیکھیں آرمی میں دو کٹیگری ہوتی ایک او ہوتا ہے اور ایک اور ہوتا ہے او کا مطلب ہوتا ہے ہر کسی میں الگ ویکنسیاں ہوتی لیکن سب سے بڑی چیز کی آپ چار سال چیز چار سال میں یہ کلیر کر دیتا ہوں کی ایک بڑے عدیقاری نے یہ کہ دیا میں اس پہ تین پرسن میں بھی چھوٹے سے میں ہر کسی میں الگ الگ ہے لیکن سب سے بڑی چیز جب آپ چار سال کے لئے کہتے کوئی بھی سپائی سے لے کر کے افسر رینک تو کیا آپ گارنٹی دے سکتے جو پچیز پرسنٹ کو آپ نوکری دیں گے اس کے پات جو بچے ہوئے ہوں گے کیا کوئی بھی بیکٹی اس کی گارنٹی دے سکے گا کہ فیوچر میں کوئی بھی گھٹ نہیں ہو سکتی ہے جو اس سمیں آج بھارت بھارت میں کتنے سارے آتن بھارت سن سکری ہیں ورطوان ورطوان کی اس تتی سے بھوش کا آقلن کیسے کر رہے یہ سمجھ سے پر ہے انشو وستی جی سوال تو آپ نے بھی کہی ہوں گے ٹھیک آتے ہم وقت ویسے ہی کم ہوتا ہے انشو وستی جی سوال اس بات کا ہے کہ بھرمیت ہی نہیں بھرمیت کیا جارہا دیکھیں راول جی یہ بلکل ساپ بات ہے اگر ہم ان کو بھرمیت کر پاتے یا سمجھ پاتے تو آج ستہ میں ہم ہوتے بھارت جنت پارٹی نہیں ہوتی تو یہ تو آچھا ہے ہم تو مانتے کہ سرکار اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ آج ان کو ہر نرڑے کے پیچھے بیپچھے جا کر چھپنا پڑتا کبھی وہ سینا کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کبھی وہ بیپچھے چھپ جاتے ہیں کوئی بھی نرڑے اٹھا کر لائیو ہے بیپچھ میں جو بھی نیتہ بھڑکا رہے وہ آپ انہیں پکڑ بھرگلانہ بند کریے بیپچھ کے نام پر کب تک کو راج نیت کریں گے دیش کا یوہ اتنا ناسمجھ نہیں جتنا بھارتی جنت پارٹی سمجھ تی پورے دیش کا یوہ اس بات کو سمجھ آرے صاحب آپ کی نوڈ بندی اور جی اس ٹی نے پورے دیش میں تین کروڑ سے زیادہ لوگوں کے سٹارٹ اپ بند کر دیئے یعنی کہ جن کو انبھو تھا سٹارٹ اپ کا ایسا ہے کہ جیسے سینہ میں پرشیشن کی ضرورت ہے تو کسی کام کو بھی کرنے کی ضرورت ہے انبھو کی آپ نے کہ وہ retire ہو کے آئے گا اگلی دن سٹارٹ اپ کھول لے گا ایسا نہیں ہوتا ہے یہ سمہ بدل چکا ہے ان گھٹناؤ کے بعد اتنا تو کہ سکتے ہیں انشو وستی جی کہ راش پریم ہوتا راش سیوہ کی بات ہوتی تو یہ تصویر سڑکوں سے ریلوے سٹیشن سے ٹرین وں سے نکل کرنا سامنے آتی کرنل صاحب جو چیزیں کچھ چیزیں ٹھیک ہے کچھ سسٹم بنایا گیا ہے جی اس بارے میں ابھی سلکار کی طرف سے کوئی کلیری فکیشن نہیں آیا ہے کہ یہ کیول تین پرتیشت کے لیے ہے لیکن یہ پرتیشت تین ہو یا بیس ہو لیکن یہ دیش کے لیے فوج کے لیے اور یوہ کے لیے اچھا ہے یوہ کے لیے اس لیے کہ وہ اس کو بغیر کسی گارنٹی کے بینک لون دے گا یہ بھی ایک کنڈیشن ہے اور جو اس کی ایمپلائیمنٹ ہے پیرہ ملٹی فورسز میں وہ تو ہے یہ اس کے برابر کھا جب پچیس سال یا پائیس سال کی عمر میں جب اس سے کمپیٹ کرے گا تو اس کو نیچرلی ایک ایج ہوگی کنڈل سال یہ بات تو بھوش ہوتا ہے یہ سکیم لاغو سکیم کے بعد ساری چیزیں دیکھیں دیکھیں انہی واقع کو اپنے بھوش کی چنتہ ہے کیونکہ پہلے سینہ میں بھرتی تو انہیں لگتا تھا کہ ہاں میرا پیوچر بن گیا وہی ساری جنگے میں لے آتی کچھ تو خاص بات ہوگی وہ جو خاص بات ہے وہ جو ان کا کرتے ہے نیسترہ انوشاچن پرشکشن اور ایمانداری ہے وہ ان میں بھی ہوگی اور یہ دیش کے لیے کتنا بڑا ایسیٹ بنیں گے دنیشو سنگھ دیکھیں بپکش پر آروپ لگا رہے لیکن بھرم انہوں نے کہا کہ اگر دیش کے یوہوں کو گمراہ کر پاتے تو آج ہم ستھا نہیں دوتی جن راجوں میں ستھا میں ہیں اس راج کے یوہوں کو گمراہ کر دیا اس دیش کا نوجوان گمراہ نہیں ہے لیکن کانگریز پارٹی کا نوجوان جو کانگریز پارٹی میں ایک یوہ ہے وہ ہماری ہے اور کسی نے سوال کیا کہ چار ورس کے بات جب واپس نوجوان ہمارا آئے گا اس آرمی سے تو کیا کسی آتنک وادی یا دیش بیرودی سکتیوں کے ساتھ نہیں ہو جائے گا کیا ین سی سی کسی دیش بیرودی سکتیوں کے ساتھ چلا جائتا ہے کیا اس طرح سے کربیا کریں دیش کے نوجوانوں پر اس طرح سے سوال کربیا کر کے ناکھ کریں ہمارے دیش کا نوجوان بہت راہ سمجھ دار ہیں ہمارے دیش کا نوجوان راہ گا دیش کو نہیں پھر سر رہ ہے اور آپ کے بھگاوے میں آنے والا بھی نہیں کریں گ کر کریں 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 اگر لوگ جاتے ہیں راش سیوا کرنے کے لئے لیکن آپ لوگوں نے راج نیت کو کیا بنا دیا تھا راج نیت میں کانگریس پارٹی نے کیا بنا دیا تا راج نیت کے چرد کو کس نے پتلا دیا کس نے کرنے کر کے چل چ ملتا ہے نوزوانوں کے بودھگار سے ان کے نوزوانی سے جڑا ہوا ملتا ہے یہ ہم سب کا اتردائی تو ہے کہ ہم سب ملکر ہم سب ملکر بارس لکھار کی جو اسکیم ہے اس کو پہلے سمجھیں اور سمجھنے کے بعد دیش کے نوزوانوں کو بھی سمجھیں آپ بول نہیں رہے کچھ کانگریس پارٹی کے بارے میں آپ یہاں بولنے پر آئیں ارے کانگریس کے بارے میں جب ڈیبیٹ ہو تو نہیں میں آپ سوال اکھائیتے ہیں میں نے نہیں کہا آپ نے دیش کے نوزوانوں کو گمراہ کرنے کی باقی ہے اس لئے ہم نے کہا کہ آپ کے پارٹی کا نوزوان گمراہ ہو تک تاہی ہمارے دیش کے بارے ہمارے دیش کے بارے ہمارے دنیواد ہمارے ساتھ سب سے بڑا مددہ میں جڑنے کے لئے لیکن جس طریقے سے دیش اسے پردیش اسے کئی جگہوں سے تصویر سامنے آئے آجزلی سے لے کر پتھراؤں سے لے کر بس کو پلٹنے کی کوشش کو لے کر ظاہر طور پر جس طریقے سے سرکاں نے اس کیم تو لانچ کی لیکن ایک پار درشتہ کے ساتھ یواؤں میں سندیش بھی جانا چاہیے تھا کیا وہ سندیش نہیں پہنچ پایا یا پھر بھرم کے سکتی میں یواؤں آگے جو آج سڑکوں پر اتھا رہے اسے کلیر کرنا ہوگا تاکہ شانتی بیوستہ ہمارے سماج میں پردیش میں دیش میں بنی رہے اور یہ سکیم کس طرح سے فائدے بندی واو کے لیے ہے کس طریقے سے دیش کے لیے ہے یہ بھی سمجھنا اور سمجھانا بہر ضروری ہے اسے کے ساتھ سب سے بڑا مددہ میں آج کے لیے بس اتنا اسے کے ساتھ سب سے بڑا مددہ میں آج کے لیے